یہ ایک بہت بڑا ماملہ ہے اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنے سری سائیڈ نوٹ میں لکھا ہے اس کی انکوائری چل رہی ہے لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے ترست ہو کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا جو بہت ہی دربھاگی پونڈ ہے اتنے لوگ پریہ نیتا کا آت مہتیا کر کے اپنا جیون دینا میں سمجھتا ہوں یہ بتاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کس قدر ان کا اتپیرن کیا ہوگا کس قدر ان کو مانسک روپ سے پریشان کیا ہوگا اور جس کے قارن انہوں نے یہ فیصلہ لیا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی مہاراسترہ پولیس کے پاس اس کی انویسٹیگیشن ہے اس میں جل سے جل نیائے ہونا چاہیے اور جو لوگ دوسی ہیں ان کی گرفتاری ہونی چاہیے ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اب آس تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سمویدنا ویکٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ان کے پریوار والوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کا سیسن آٹھ تاریخ سے شروع ہوگا اور اس میں نشچت روپ سے کیونکہ وہ لوگ سبح کے ایک سممانی سدست ہے تو ان کا معاملہ میں راج سبح کے اندر جرور اس کو اٹھاؤں گا اور یہ کوئی سامان اگھٹنا نہیں ہے کہ دیش کے سروچ سدن کے سدست کو اتپیڑن کے کاران پرطارنا کے کاران آتھ مہتیا کرنی پڑے تو نشت روپ سے جب سدن چلے گا تو اس معاملے کو مجبوتی کے ساتھ ہم لوگ اٹھائیں گے میں آج دلی کے مکہ منتری ارون کیج ریوال جی کی اور سے اور اپنی پارٹی کی اور سے گجرات کے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں ان کے پریوار سے ملنے اور اس دکھ کی گھڑی میں پارٹی کی سمویدنا ویکٹ کرنے دیکھیں سی بی آئی جانچ بغیر جوڈیسیل مانیٹرنگ کے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی اگر بی جے پی سامل ہے تو بہت نصفقت جانچ کی آپ امید نہیں کر سکتے اس لئے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی مانیٹرنگ میں اگر سی بی آئی کی جانچ ہوتی ہے تو نشت روپ سے کوئی اس میں سچ سامنے آ سکتا ہے ویسے مہاراستہ پولیس کے پاس ابھی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ تھوست کاروائی ہوگی لیکن اگر اس میں کوئی بادہ آتی ہے تو نشت روپ سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایس آئی ٹی بننی چاہیے اس کی مانیٹرنگ میں ہی یہ جانچ ہونی چاہیے گجرات کی سفلتہ پورے دیس کے لئے ایک بہت بڑا سندیس ہے اور اس میں اروند کیجریوال جی کا نیترت اور گجرات کے ہمارے جتنے بھی پارٹی کے پدہ ادھکاری ہیں کارے کرتا ہیں ان کی محنت اور یہاں کی جنتہ کو سیلوٹ کرنا چاہوں گا ان کو سر جھکا کے پرنام کروں گا نمن کروں گا انہوں نے ایسے وقت میں جب عام آدمی پارٹی کی نیتیوں کو دیس بھر میں سویکارتہ مل رہی ہے ایسے سمجھ میں جب دلی کے موڈل کی سراہنا پورے دیس میں ہو رہی ہے گجرات کی جنتہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس موڈل کو سویکار کیا ہے اور سورت نگر نگم میں اپوزیشن کا جو دائت تو دیا ہے بپکش کی بھومی کا نبھانے کا جو دائت تو دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی بکھو بھی اس کو نبھائے گی اور یہ بات اور سپسٹ ہو رہی ہے کہ کانگریس پارٹی بری طریقے سے یہاں صاف ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کوئی اس کو ریپلیس کر سکتا ہے تو وہ عام آدمی پارٹی ہے دوسرا جس طرح کیندر سرکار کا رویہ پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہندوستان میں بھارتی جنتہ پارٹی ایک سو تیس کرون لوگوں کی پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ چند پونجی پتیوں کی پارٹی ہے اور انہی کے لیے پوری سرکار چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ڈاؤن کے دوران ایک ماتر چھتر کرشی چھتر تھا جہاں پہ جیوڈی پی گروہ ہوئی تھی اور آج اس کرشی چھتر کو نیلام کرنے کی کوسس ہو رہی ہے چند پونجی پتیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے اس دیس کے اندر جمیدار پیدا کیے جائیں گے لاکھوں اکڑ کی جمین وہ کانٹریکٹ پر فارمرز سے لیں گے اور بعد میں اس جمین پر قبضہ کر لیں گے ایسی ان کی ایک بڑی نیتی ہے دوسری بات جس طرح سے بجٹ آیا ہے اس سال کا اس بجٹ کو آپ دیکھیں گے تو سارے بیعپار کو سارے ادھیوک کو سارے پی ایسیوز کو بیچنے کی ایک یوجنا ہے تو دیس بیچو یوجنا کے ساتھ تہت آپ دیس کو ترقی پر نہیں لے جا سکتے ایک سرکار کا دائت تو ہوتا ہے دیس کی سمپتیوں کو بڑھانا ایک سو تیس کرون ہندوستانیوں کی سمپتیاں ریل ہو سیل ہو کول ہو سڑک ہو پانی ہو بجلی ہو سٹیڈیم ہو بی پی سی ال ہو ایل آئی سی ہو بینک ہو سب کچھ بیچا جا رہا ہے ایسے کیسے ہندوستان ترقی کرے گا اسے تو لاکھوں لوگ بے روجگار ہو جائیں گے سارے پی ایسیوز کو بیچنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جس ائرپورٹ پہ ہم لوگ اٹرتے تھے تو جان لکھا رہتا تھا جس ائرپورٹ پہ ہم لکھنوں میں اترتے تھے تو وہاں لکھا رہتا تھا چودی چرن سنگی کے نام پر ائرپورٹ آج وہاں لکھا رہتا ہے آڈانی ائرپورٹ یہ ہم کیسا ہندوستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے اگر ہم لگاتے ہیں تو بھارت ماتا کی رکشہ ان کی سمپتیوں کی رکشہ ان کے بیٹوں کی سمپتیوں کی رکشہ 130 کرونہ ہندوستانیوں کی سمپتیوں کی رکشہ کرنا سرکار کا دائتو ہے اور اگر اس دائتو کو سرکار پورا نہیں کر پا رہی ہے تو وہ ایک کپوچ ستت چوئس کل لاکھ سمچار جو آماتے ڈاؤنلوڈ کرو ای ٹی وی بھارت دین